آج میں آپ کے ساتھ سیئر کرنے والی ہوں پنجابی سٹائل چھولے مسالہ چھولے مسالہ بنانا بہت زیادہ آسان ہے اور جو اکثر ہم بٹورے کے ساتھ کھاتے ہیں وہ ہی ہم بنائیں گے تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتی ہیں ہیلو فرینز میں سونی میری یوٹیوب چینل سونی پود سٹائل میں آپ کا سواگت ہے اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن بھی پریس کر لیجئے اور آل نوٹیفکیشن بھی آپ پریس کر لیجئے چھولے مسالہ بنانے کے لیے یہاں میں نے دھائی سو گرام چھولے لیے ہیں جس کو رات بھر بھی گوکے رکھ دیا ہے اور ساتھ ہی میں نے دو سے تین چھٹکی میں نے یہاں میٹا سوڈا ڈال لیا تھا ایک میں نے آلو لیا ہے آلو بالکل آپشنل ہے اگر آپ کو پسند ہے تو آپ ڈال لیجئے یا تو آپ اس کے بغیر بھی بنا سکتے ہیں دو کپ میں نے یہاں پانی لیا ہے چلیے اس کو ککر میں ڈال لیتے ہیں آلو سے کیا ہوگا کہ ہمارے چھولے بہت ہی گاڑے گاڑے بن کر تیار ہوں گے یہاں میں نے ایک پوٹلی بنائی ہے کھڑے مسالے اس میں ڈال لیے ہیں اس میں ایک بڑا چمچ میں نے چائے پتی لیے ہیں آپ چائے پتی کی جگہ دو ٹی بیکس لیے سکتے ہیں ایک میں نے دالچینے کا ٹکڑا لیا ہے دو لونگ لی ہیں دو میں نے الائے چھلی ہیں اور چھے سے ساتھ میں نے کالی میں چھلی ہیں آپ یہاں تیز پتہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں اس کو بعد میں یوز کروں گی اب میں نے یہاں ایک چمچ نمک لیا ہے نمک آپ سواد کے نصار لے سکتے ہیں اور یہاں ایک چھوٹی چمچ حلدی پاوڈر لیا ہے تو چلیے اس کو بند کر کے ہم چھے سیٹی آنے تک اس کو پکا لیں گے چھے سیٹی آگئی ہیں اب ہم جو پوٹلی بنا کے ہم نے رکھی تھی وہ نکال لیں گے اور آلو کو نکال کے بھی ہم ٹھنڈا کر کے اس کو چھیل کے میش کر لیں گے اور چھولے میں جو پانی ہے اس کو ہم فیکیں گے بلکل نہیں اب میں نے یہاں ایک کھڑائی لیا ہے اس میں تین بڑے چمچ تیل لیا ہے آپ گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں اور یہاں میں نے ایک چھوٹی دو میں نے الائچی لی ہے ایک میں نے یہاں دالچینی کا ٹکڑا لیا ہے اور تیز پتہ لیا ہے اور ایک چھوٹی چمچ میں نے یہاں جیرہ لیا ہے چلیے اس کو بھول لیتے ہیں دو بیاز کی میں نے یہاں پیسٹ بنا لیا ہے آپ چاہے تو باری کٹ کر کے بھی لے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی میں نے دو ٹکڑے یہاں ادھ رکھے اور چھے سے ساتھ میں نے لہسن کی کلیاں ڈال کے اس کا پیسٹ بنا لیا ہے اسے ہمیں گولڈن براؤن کرنے تک اس کو اچھے سے بھول لینا ہے مسالہ ہمارا اچھے سے پکنا چاہیے تو اسے ہم بھول لیتے ہیں کم سے کم دو سے تین منٹ کے لیے اب میں نے یہاں آدھی چھوٹی چمچ سے حلدی ڈالی ہے ایک چھوٹی چمچ میں نےیا لال مرچ پاوڈر ایک چھوٹی چمچ یہاں جیرہ پاوڈر ایک چھوٹی چمچ دھنیا پاوڈر اور ایک چمچ ہی میں یہاں چھولے مسالہ ڈال لوں گی اسے بھی ہم ایک سے دو منٹ اچھے سے چلا لیں گے جس سے ہمارے مسالے اچھے سے پک جائیں ایک سے دو منٹ اچھے سے چلانا ہے اس کو ایک سے دو منٹ ہو گئی ہے اب میں نے یہاں تین ٹیماتر کی پیوری بنائی ہے اور اسی میں پیوری بناتے ٹائم میں نے دو ہری میٹر بھی اس میں ڈال لی تھی چلیے اسے بھی ہم ایک سے دو منٹ کے لیے اچھے سے چلا لیں گے ایک سے دو منٹ میں نے چلا لیا ہے اب اس میں تھوڑا سا پانی ڈال لیں گے اور اس کو لگا دار ہمیں دو منٹ اچھے سے پکانا ہے دو منٹ میں نے اس کو اچھے سے پکا لیا ہے اب جو آلو ہم نے میش کر کے لیے تھا اسے ہم اس میں ڈال لیتے ہیں اسے بھی ڈال لیتے ہیں اور جو چھولے ہم نے ابال لیا تھے اسے بھی ڈال لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کا پانی بھی چلیے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہ رسپی بہت ہی زیادہ آسان ہے آپ اسے بنا سکتے ہیں اس میں ہم نے جو گھر پہ ہی ہمارے مسالے ہوتے ہیں اسی سے ہم نے اس کو بنایا ہے اور بہت ہی سیمپل طریقے سے آپ ایسے بنا سکتے ہیں دیکھیں اس کا کلر بہت ہی پیار آیا ہے اور آلو ڈالنے سے یہ بلکل گاڑے گاڑے بنی ہیں دیکھیں تو چلیے اس کو پانچ منٹ کے لیے ڈھک کر پکا لیں گے پانچ منٹ ہو گئے ہیں دیکھیں ہمارے چولے بلکل بن کر تیار ہیں چولے مسالہ بہت ہی اچھے بنے ہیں اور بہت ہی اچھی کھس بو اس میں آ رہی ہے اب اس میں ہم کٹا ہوا ہرادنیا ڈال دیں گے آپ چاہیے تو ایک چمچ یہاں گرم مسالہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے کھڑے مسالے یوز کی ہے میں گرم مسالہ نہیں ڈال رہی ہوں اب اسے ڈھک کر ہم ایسے ہی چھوٹ دیں گے اور آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی مجھے کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا چھولے مسالہ بلکل تیار ہیں چلیے آپ بھی بنائیے اور انجوئی کیجئے اور آج کی ریسپی میری پسند آئی ہے تو پلیز لائک کیجئے شیئر کیجئے اور پلیز ویڈیو کو پورا دیکھیں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے تو ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے بائی بائی فرنس تینکس پور ووچنگ